اسلام علیکم سوئرنس اپنے سیشن نمبر ایٹ میں چپٹر نمبر ون کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج ڈسنس کریں گے کیپٹل فورمیشن کو اور اس کے انتعلق کا چیز ہے پویسٹن کے انتعلق بات کریں گے آپ کے ساتھ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کیپٹل فورمیشن کیا کیپٹل فورمیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک عام انسان پہلے سیوینگ کرتا ہے عام انسان پہلے اور سیوینگ کے نتیجے میں اسے ایک رقم یہ سیوینگ والی جو رقم ہے یہ جو یہاں آپ کو سلائٹ میں نظر آرہی ہے یہ کسی فانینشل انٹرمیڈری کے پاس چلی جاتی ہے فانینشل انٹرمیڈری تو دو چیزوں کو لنک کر رہا ہے ایک طرف سیورز کو اور دوسری طرف بزنس کرنے والے کاروبار کرنے والے لوگ کو اب یہاں سے سیوینگ جو فانینشل انٹرمیڈری ایشو کی جاری وہ بینک تو لوگ پہلے سیوینگ کرتے ہیں اور سیوینگ کر کے یہ پیسہ بینک کے پاس پہنچا رہتے ہیں اور بینک آگے یہ بزنسز کو دے دیتا ہے جہاں یہ پیسہ انویسمنٹ کی شکل اختیار کر دیتا ہے اس انویسمنٹ سے مختلف قسم کی مشینری بیڈننز ٹرانسپورٹ ایکپمنٹس اور مختلف قسم کے آلات خریدے جاتے ہیں اور یہ آلات مل کر ہمارے لئے دولت کی پرڈیکشن میں مدد کرتے ہیں یعنی ویلٹ جنریشن میں ہماری مدد کرتے ہیں ہم اس عمل کو کیپٹل فورمیشن کا نام دیتے ہیں ریپیٹ کرتا ہوں سیوینگ کسی بینک کے پاس جائیں بینک اس کو آگے کاروباری اداروں کو فرام کرے اور وہ کاروباری ادارے اس کے ایکپپنٹ خریدے ایسی چیزیں خریدے جس سے پرڈیکشن کا عمل ہو اور دولر کی پرڈیکشن ہو سکے یا ملٹ جنریٹ کی جاسکے ہیں اب اس عمل کو اگر دیکھا جائے تو ہم اسے تین حصوں میں بانٹ سکتے ہیں پہلا حصہ ہے سیوینگ میں اضافہ ہونا سیوینگ میں اضافہ اسی ضرورت میں ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہماری انکم میں اضافہ ہو اور جس سے ہم سیوینگ کریں لیکن سیوینگ دیپیڈ کرتی ہے پہلی بات آمدنی میں اضافہ ہو تو سیوینگ ہوگی لیکن اگر انفلیشن ہو گیا یا ٹیکسز لگا دیے گئے تو لوگوں پاس سیوینگ کے لیے رقم نہیں بچے گی لہٰذا یہ دیپیڈ کرتی ہے کہ there should be an increase in income by which people save some money after making their living expenditures and that saving can be used for the sake of giving to a financial institution جس کو ہم آگے جا کے کہہ سکتے ہیں mobilizing of saving through financial and credit institution تو پھر اس کے بعد یہ جو سیوینگ تھا یہ دے دی جائیں گی banks کو اور institutions کو and they play a vital role as an intermediary intermediary اس کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کو link کرے تو یہاں bank یا institution intermediary کا role play کر رہا ہے between savers and businesses کہ savers سے وہ پیسہ لے کے businesses کو دے رہا ہے جو کیا کر رہے ہیں utilize timing business بزنس میں اسے استعمال کر رہے ہیں تیسرا step جو ہے وہ یہ ہے کہ اس investments کو جو بزنسز لے کے جا رہے ہیں وہ مسلسل convert کرتے جائیں equipment میں یا ایسے tools میں یا ایسے سرمایہ میں capital میں جس سے دولت ہی reproduction ہو سکیں لیکن وہ اس کی hoarding نہ کریں speculation نہ کریں اب آپ کہیں گے یہاں پہ hoarding کیا ہو سکتی ہے speculation کیا ہو سکتی ہے hoarding یہ ہو سکتی ہوئی یہ اس پیسے کو پکڑیں اور اس کی مدد سے بجائے اس کے انویسمنٹ کریں وہ کوئی ایسی چیزیں خریدنا شروع کر دیں کہ جو ان کے خیال میں اس وقت سستی ہے future مہنگی ہو جائیں گی چلے ڈالر ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز جو انہیں لگ رہا ہے کہ آگے مہنگی ہو جائے گی اور وہ اس کو خرید لیں تو اس اس کو speculation کہ سکتے ہیں تو speculation کرنا شروع کر دیں سستی ایک currency خرید تو مہنگی ہو تو بیشت ہو دوسرا hoarding ہے کہ پیسہ اپنے پاس رکھا ہویا اس کو کسی تجوری میں بند کر کے رکھ دیا جائے بجائے اس کے کس کو استعمال کیا جائے holding on a speculation ہو بلکہ اس پیسے سے investment کی جائے اور وہ جو investment ہے وہ استعمال ہو جائے کاروباری tools میں اور ایسے equipments میں جس سے کہ زیادہ سے زیادہ production of oil tools کی اب اگر آپ دیکھیں تو تین سپ میں نے لیے پہلے میں saving increase ہوتی ہے دوسرے میں saving mobilize ہوتی ہے towards financial institution اور تیس میں وہ پیسہ بزنسز کو دیا جاتا ہے جو اسے invest کرتے ہیں اب اگر استعمال کو دیکھیں جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ when average level of income is higher then people tend to save more لو زیادہ save کریں گے increase in real savings leases resources which otherwise would have been devoted to production of consumption کہ یہ save کر لیا جاتے ہیں جو کہ otherwise ہی ہو سکتے ہیں کہ یہ production of consumption میں استعمال ہو سکے ہیں mobilized saving تو کہتا ہے involved transfer of saving from household to businesses for investment اس کے اندر mobilized کیا جاتا ہے saving کو towards businesses for the sake of investment اور تیسی سید دے اوہ investment ہی ہے investment investment of savings in real capital integral for the capital formation this is only happen if there is through entrepillower venture and businesses are that are willing to take risk and inverse uncertainty کہ وہ اس کو لگائیں کاروبار میں اور وہ phase کریں کسی خطرے کو risk کو یا inverse کریں uncertainty کو ظاہر ہے بس دوسرے تھوڑی بہت uncertainty یا risk involved ہوتا ہے اسی مقصد کے لیے آپ نے probability سکھی ہیں تو involved ہوتا ہے تو کوئی entrepillower risk لے اور اسے پیسے کاروبار میں لگائیں تو آپ چاہیں تو اس کی جگہ یہ note استعمال کرسکتے ہیں جو کتاب سے دیا گیا ہے دونوں ہی کام کرسکتے ہیں hope you understand it